سلام علیکم و برکاتہ میں نوازش بھائی ہیں ہاں ہاں ان سے تعلق ہے میرا ہاں 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 جے جے دے کیا نام ہے آپ کا اچھا میرا نام ہے محمد فیزام محمد فیزام صاحب خاص اگر کوئی اوڈیو ریکورڈنگ نامنا چاہیے یوٹیوب پر اجازت ہے آپ کی طرف سے ہاں جی بلکل بلکل اچھا اچھا کیا نام آپ کہاں سے ہیں آپ میں سارنبر سہوں اچھا سارنبر شہر سے خاص ہاں یعنی فرمائیے فرمائیے مجھے تو مکتصر آپ سے اپنی اصلاح کے نیت سے دو تین سوال کرنے کے ہاں یعنی ہاں یعنی ہاں یعنی بلے آواز آری ہے نا ہاں یعنی آری ہے فیزان صاحب بولی ملی مجھ کو ایک تو تعالی کرنا تھا ہاں ہاں یہ شورا کا عرقہ میں ہم چلنا ہے دو الگلگ جوابت ہاں ہاں شورای نظام ہے ایک بھرکت کا در حظام ہے ہاں ہاں تو شورای نظام حق پر ہے اس کے کوئی ایک خاص دلیل جا آپ کے نظی کو اوٹھو بس پوچھنے دی دیکھیں مسئلہ شورا اور عمارت کا ہے ہی نہیں تو اس کی دلیل بھی دینا کوئی ضروری ہے نہیں دعوت کے کام کو اللہ پر نے آزاد چھوڑ دیا ہے کسی بھی طریقے پر آدمی کرے بلکل نہیں ہے دارالعلوم دیوبن کا فتوہ پڑھا آپ نے اس میں شورا عمارت کا ذکر ہے اس میں شورا عمارت کا ذکر نہیں ہے جو مسئلہ نہیں ہے اس مسئلہ اس کو کیوں بنایا جائے یعنی آپ کے نزدیک شورا عمارت کا کوئی مطلب نہیں میرے نزدیک نہیں میرے نزدیک نہیں دنیا میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ شورا عمارت کا مسئلہ ہوا ہو کچھ لوگوں نے سنیے ناظر فیضان صاحب مسئلہ شریعت اور سنت کا ہے لوگوں کو اس مسئلے سے بھٹکانے کے لیے چند لوگوں نے اس کو شورا عمارت کا مسئلہ بنا دیا ہے جن کو شورا کے حضرات کہے جاتے ہیں انہوں نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا یہ بے راہ روی ہے صاحب صاحب کی صاحب پر نزدیک عقائد کا مسئلہ ہے نا ہاں جی بالکل بالکل عقائد شریعت اور سنت کا مسئلہ ہے پورا چھلی ایک ہے دوسرا دوسری بات مجھ کو معلوم کرنی تھی کہ اکتر یہ کہا جاتا ہے کہ علماء اکرام ہمارے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ سوڑا سا مجھے معلوم کرنا تھا چونکہ بہت سارے علم میں نے اس طرف بھی دیکھے ہیں اور اس طرف انہیں ہی جانے بھی دیکھے ہیں صحیح بات ہے دیکھے سورہ نیسا کے اندر آیت نمبر فیپٹی نائن ہے اچھا اتی اللہ و اتی رسول اولی الامری من کن فراغے و این تنازہتوں مگر تمہارے اندر تنازہ ہو تو فردو ہی لاللہی و رسولی اچھا تمہارے اندر کوئی بھی تنازہ پڑ جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے پہ ہی فیصلہ ہو جاتا ہو تو پھر دو طرف علماء والا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے پہ ہی اب کسی کی گمراہی سامنے آ جاتی ہے تو اب یہ بات مائنے آگے نہیں رکھتی ہے تعداد والی پوری امت کا اقتفاہ کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور سعاد صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حلال ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس مسئلے میں بہت سارے علماء سعاد صاحب کی طرف ہو جائیں بل فرض ہو بھی جائیں بل فرض تو شریعت کا اصول یہ کہ یہ دیکھو بڑے علماء کس طرف ہیں تو یہ مسئلہ وہ علماء کس طرف ہیں یہ تو بادکہ ہیں سعاد صاحب کہہ رہے ہیں جو دیوبند نے اپنے فتوے کی ساتوی لائن میں لکھا ہے کہ ان کی باتوں سے انبیاء کی بے عدبی ظاہر ہوتی ہے اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کی ادناسی مخالفت ادناسی بے عدبی بلکہ انبیاء کی کسی سنت کی مخالفت یہ قفر ہے اور اس میں شک بھی نہیں تو یہ مسئلہ علماء کس طرف ہے تو باد میں آئے گا لیکن علماء کس طرف والے مسئلے پہ بھی جھانچا جائے تو بھی الحمدللہ آپ کن کا نام لیں گے بتا یہ ساتھ صاحب کی حمایت میں کون علم ہیں جیسے شور تو بہت مجد ہے کون ہیں جیسے اکثر میں جن علموں سے متاثر تھا پہلے سے وہ اکثر اسی طرح ہے یعنی مولانا صاحب ہی کتائیت کرتے ہیں اب آپ کو میں کہتا ہوں دارالعلم کے دس مفتیاں کرام نے سائن کیا ہے ساتھ صاحب کی گمرائی پہ ان میں سے ان کے مقابلے کا ایک بتا دیجئے مفتی محمود بحسن بلند سے بہت بڑے جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے اب رکے تو صحیح میرے سوال کا آپ بھی تھوڑا تسلیبک زواب دے دیجئے نام بتائیے نا اب آپ کو میں پوچھتا ہوں مفتی سعید صاحب پالنکوری کے مقابلے کا اور مولانا حبیب الرحمان آزمی سنیے نا حبیب الرحمان آزمی صاحب نعمت اللہ بحر العلم سنیے نا بحر العلم نعمت اللہ صاحب ان کے مقابلے کا بتائیے نا دیکھیں آپ کو ایک فقہ کا سنیے 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 مفتی حبیب الرحمان صاحب کی جو اب پورٹ ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت کا زادہ کی فرمج تو ان کے میں بات کروں تو ایک مرد میں ان سے گفتگو ہوئی تھی تو وہ مفتی رات کی جماعتی کو سیرے سے حرام بتاتے تھے ہم سنیے 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 ابھی بات سعج صاحب کا موضوع چل رہا ہے سعج صاحب کا موضوع تبلیقون خلط ملط نہ کریں نہیں نہیں میں تو ہی ارز کرنا چاہ رہا ہوں مینہ سے ہاں تو میں حبیب الرحمان آزمی صاحب کے دستخطیں سعج صاندلوی صاحب کے غمراہ ہونے پر اور اپنی جنہی نا سنیے ہماری بات جو ہماری جو ابھی بات چل رہی ہے ناظرت ہماری جو بات چل رہی ہے اس پہ کہ سعج صاحب کی حمایت میں کوئی علم کا نام تو لیجئے ہماری جو بات چل رہا ہوں ہماری جو بات چل رہی ہے جو بات چل رہی ہے جو بات چل رہی ہے جو بارحال ہیں کتنے میں بکے ہو آپ کے اچھا سنیے اب آپ کو محمود سنی 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 بات دوسری محمود مفتی محمود حسن صاحب نے دستخط کیے ہیں کہنی ساتھ صاحب کی گمرہی پے میں نے ایک بات سوی ہے بھائی آپ کی بات کا جو دیکھے سنی سنی ایسی نہیں جیسے اپنے میرے سجد نے دھد آلیوں کو نام لیا دھد بڑے بڑے آلیوں جو میری محمود حسن صاحب کے تو خانفت میں ہے لیکن میں ایک کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ تم کتنے میں دیکھنے اس کی بجی ہے کیونکہ ظاہر جی بات ہے وہ اپنے علی سے آپ بات کہیں مفتی محمود حسن صاحب کے دستکت ہیں ساتھ صاحب کی گمرائی پہ لکھی ہوئی بات سنیوی بات سے زیادہ شریعت کا اصول مضبوط ہوتی ہے ہماری بات یہ چل رہی ہے مفتی محمود حسن صاحب آپ جن کو کہہ رہے ہیں سنیے نا آپ جن کو کہہ رہے ہیں اور انہوں نے وہ دھوکہ دیا تھا جیسے آپ کو دھوکہ دیا ہوگا انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے مفتی فیروز کر کے ایک امروطی کے ان سے بات کی انہوں نے اور ان کو کہا کہ جس فتوے پہ ان کے دستکت ہیں اس فتوے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہ دارالعلوم نے اہل سنت الجماعت سے ہٹا ہوا کہا ہے نہ گمرہ کہا ہے برابر سنیے سنیے آگے سنیے نا آگے سنیے سولہ گھنٹے سے کم وقت میں میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اسے کب منع کہا ہے وہ گمرہ بھی کہا ہے اور اہل سنت سے ہٹا بھی کہا ہے تو اس آدمی کا کیا ہے تو بھر رہ گیا جس کا نام آپ لے رہے ہیں میں نے آپ کو ایک نام پوچھا جس آدمی کا آپ نام لے رہے ہیں وہ آدمی کے بعد میری ایسی اوڑی وہ بولتا ہے مجھ سے بھول ہوئی اب اس سے پوچھو تو بولے میں کچھ نہیں کہتا موتمیم صاحب سے پوچھو اور ان کے تو دستکت ہے ساتھ صاحب کی گمرہی پہ ان کے بھائی مفتی مقصود صاحب گازی آباد بیرون کے جو علماء جو آئے تھے بیرون ممالک کے ساتھ صاحب حیات السحابہ پڑ رہے تھے تو ترجمہ نہیں کرنی تھی عربی میں مفتی مقصود صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت ترجمہ میں آپ عربی میں جائیے بولے ساتھ کی گمرہی کی باتوں ساتھ کی باتوں کا ترجمہ کر کے میں گمرہی نہیں پھیلانا چاہتا یہ ان کے الفاظ ہیں آپ کو گواہ دے دوں تو اب کوئی آدمی سنیے کوئی آدمی کیوں پھر جاتا ہے تو یہ سب باتیں جو سنی سنائی کا کوئی اعتبار نہیں ہیں اور آپ کو جو ہمارا موضوع چڑھ رہا ہے وہ پھر سے یاد دلا دوں فیضان صاحب ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ جب علماء کس طرف ہے تو میں نے آپ کو پہلا اصول بنایا جس چیز میں قرآن اور سنت کا واضح فیصلہ اس میں پھر نہیں دیکھا جائے گا علماء کس طرف ہیں علماء تو سنیے علماء آپ کو یہ آیت ہے نا آیت 59 جو سور نیسا کی اس میں اصول یہ ہے کہ ایسا مسئلہ ہو جس میں دونوں طرف رائے ہو یہ مسئلہ ساتھ صاحب کا ایسا نہیں ہے انبیاء معصوم ہے یا نہیں ہے اس میں دو طرف کی رائے ہو ہی نہیں سکتی جھوڑ حلال احرام اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی اب سنیے اب آپ کو فکر کا بل فرض بل فرض ایسی سیچیوشن آ جائے کہ دونوں طرف چیزیں دکھتی ہوں تو تو بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت علماء کی کس طرف ہے اکثریت زمانے کا زمانے کا اہل اللہ ہے اور اپنی رائے میں انفرادی ہے تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا بڑے تو اس میں تو بڑے بھی اس طرف ہیں زیادہ بھی اس طرف ہیں آپ سمجھے امام ابو انیفہ امام ابو انیفہ کا ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں واقعی میں آپ کی اصلاح کی نیت ہو اللہ کرے انشاءاللہ سننے میں امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ بحث کی کہ آپ کی جو روایتیں رفع الیدن نہ کرنے کی اس میں پانچ اس میں پانچ راوی ہیں آپ کے پاس اور میری جو روایتیں اس میں رفع الیدن کرنے کی اس میں تین ہی راوی ہیں تین کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے آپ سمجھے دے 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 تو پھر آپ کی روایت سے میری روایت زیادہ مضبوط ہوئی امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تیرے تینوں ملا کے میرے پانچ میں سے کسی ایک کے برابر ہیں درجے میں علم میں تقویٰ میں تو وہ خواہش ہو گئے ہیں تو مسئلہ چونکہ تبلیغ کے اندر پڑا ہے جو آپ شورا عمارت آپ کا انٹریسٹنگ ٹوپیک ہے میں اس پہ بھی آ جاؤں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دے دوں مولانا یاکوب صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سڑھ سڑھ سال مرکز پہ گزارے صرف ساد کے استاد اس کے اپا کے استاد ان کا خط کہہ رہا ہے کہ ساد کام پٹری سے اتر رہا ہے تو اب کس طرف رہیں گے جس ساد جس ساد کا چلہ نہیں لگا اس طرف رہیں گے کہ جو آدمیوں مولانا یوسف صاحب کے بھی ساتھی ہیں اس سے پورا نے ان کی بات ان کے ساتھ رہیں گے آپ مطلب یہ نا مولانا ابراہیم صاحب ان کی عمر نبی سال ہے ساد کے استاد اس کے ابا کے استاد کئی چار مینے کئی ملکوں کے سفر برابر ان کے بھی تقریباً کئی ساٹھ سال مرکز پہ گزرے ہیں مرکز نظام الدین پہ ہیں ایک طرف وہ ہیں ایک طرف ساد ساد ہیں نظریہ دیکھئے 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 جونٹ غلال حرام یہ نظریہ ہے نظریہ کی بات ہے اب ایک فیضان بھائی فیضان بھائی سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضان خرچ تھے اس میں دو نظریہ ہیں گولیے نا اللہ کے نبی علیہ السلام فیضان خرچ تھے فیضان خرچی کی اپنے نکاح کے اندر یہ نظریہ کی بات ہے یہ تو بہت بڑی دھوکہ دھڑی ہے امت کے ساتھ صحابہ نکم میں تھے نظریہ کی بات ہے علماء کی کمائی رنڈیوں سے بتر یہ نظریہ کی بات ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے بغاوت کی حضرت عمر نے بددعا دیئے نظریہ کی بات ہے بھائی سنو ابھی یہی مسئلہ چل رہا ہے ایک بہت بڑا یوٹیوبر سنیے سنیے ایک بہت بڑا یوٹیوبر مفتی اپنے علم کی روشنی میں بے وقفہ نہ باتیں کر رہا ہے فلا کتاب میں لکھی فلا کتاب میں لکھی فلا کتاب میں تو وہ ایک ہی جیز میں چیت ہو گیا کہ کسی بھی کتاب میں لکھی ہو اصل تو سند ہوتی ہے سند کتاب میں لکھنے سے ہم کرنے لگیں گے سنویں کتاب میں کتاب میں کوئی بھی چیز لکھی ہو اس سے ہم کرنے لگیں گے تو ابھی نماز جوتے پڑھ کے پہننی پڑے گی اور اس دن جہاں کھڑے کھڑے کرنا پڑے گا اس دن جہاں کھڑے کھڑے کرنا پڑے گا میری بات مکمل کر لو ہماری جو بات چل رہی ہے کہ تنازہ پڑ گیا اب عبدالوحاب صاحب تو مولانا علیہ سب رحمت اللہ کے زمانے کے ساتھ کا چلہ بھی نہیں لگا کس طرف ہیں علماء مفتی شفی صاحب پانگلہ دیش مفتی احمد شفی کس طرف ہیں ککریل اس طرف پانگلہ دیش اس طرف اور دیوبان اور مرکز دی صاحب الدین تھالی تو اگر ہم سوچے علماء کس طرف ہیں تو جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے علماء تو اس طرف ہیں پورے کے پورے تو اس اصول پہ بھی نہیں دھرتے لیکن اس اصول پہ جانے کی ضرورت جب پڑتی جب کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا جس میں دو رائے ہوتی ساتھ صاحب کی حرکتیں ایسی جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی توبہ کے لئے جماعت میں جانا ضروری ہے بتائیے ضروری ہے وہ خاری شریف سے ثابت کر رہے ہیں تو یہ کوئی رائے کا مسئلہ نہیں ہے نظریہ کا مسئلہ نہیں ہے بالکل شریعت کو پلٹ دینے کا مسئلہ ہے تو یہ بہت بڑا خوبصورت فریب کیا جا رہا ہے امت کے ساتھ کہ دیکھو رائے ہیں وہ بھی جس کتابوں میں لکھی ہے ارے کتابوں میں تو شراب پینے کے صاحب آگے واقعہ تھا ہے کہ تو پییں گے دیکھا ہے بھئی وہ تھا وہ درج ہو چکا کیونکہ ایک زمانے میں عمل کرتے تھے لیکن اب فتوہ اس پہ نہیں ہے آپ سمجھے نا میں جانا چاہ رہا ہوں حضرت صاحب کی جازے میں نے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا آپ کے مطالعہ ان کا حال اس کے اندر بہت دارے مزیل جب میں پڑھتا تھا تو اس میں اعتادہ کی فالہ بزرگ کے نزی کیے ہیں یہاں تکیل جاتے کہ امام شافر احمد صلی اللہ علی کے نزی کی رہا پول تکی ہے لڑکی اور یہاں وہ انہی پر احمد صلی اللہ علی کے نزی کی نزی کی رہا جدھنا ضروری ہے پردے کے لیے اب اگر تو دیکھو تو ہے کہ امام کے نزی خون لے پر بلکل حرام ہو جائے گا اور ایک جنگہ جھکتے کی بری جہا ہوا خون لے کی اجازتی نہیں ہے تو چھوڑا ایک جان میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایتے ایتے بڑے بڑے اکتنافات بھی آپ اپنے ہو کر کے دولتا ہی ہو جاتے ہیں بلکل ارے بھائی یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اس کے لئے بنیاد رہتی ہے نا اور مجتہد جو کرے گا مجتہد جو کرے گا اس کو حق ہے عامی کو یہ حق ہے شریعت سے مسئلے نکالنے کا مجتہد کی کیا پہچان ہے مجتہد کی پہچان کی اب چھوڑی اب اتفاق ہو چکا چار پہ ہمارا عجمہ ہو چکا پانچوان نہیں ہو سکتا پانچوان نہیں ہو سکتا میں یہ بات آت سے سیئل کر رہا ہوں چار امام کی بھرکت سب سے بڑی مجتہد کی پہچان ہے وہ علم محیت ہو اس کے پاس سنی علم محیت امام ابو آنیف رحمت اللہ علی کہ بار خود ان کے چاہدے امام یوسف اور امام مالک صحیح بات ہے میں چھوڑ سے جانا چاہ رہا ہوں ختم سنیے اب یہی رکھ دیتا ہوں اسی پہ ختم ہو جاتا ہے امیعہ کی بیعتبی پہ اسلام سے نکل جاتا ہے آپ جس کو سنیے میں اس کا جواب آپ کو اس کا دے وہ پورا فکر پہ آپ لے گئے جس میں دونوں طرف گن جائے سنیے سنیے میں آپ کو بہت میں آپ کو نہیں بھولنے دوں گا یہ چاروں اہمہ کا اختلاف ہے غمراہی نہیں ہے ہر چیز کے پاس اپنی شریعت سے دلیل موجود ہے اس کا جواب دے دیا چلی آپ کو میں نے سعاد صاحب جو کہتے ہیں نا یہ بہت فریب ہے فریب جو لوگ اس کو اختلاف کہتے ہیں جس کو امام ابو حنیفہ اور امام شعفی کے اختلاف سے وہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ امام شعفی امام احمد بن حمل اور امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہونے کے باوجود کہ سب کو سارے اختلاف قبول کی امت نے کسی پہ گمراہ نہیں کہا سارے چودہ سو سال میں اور بھائی وہی کہہ رہا ہوں سنویے نا میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں وہ سارے اختلافی چیزیں ہیں یعنی اختلاف دونوں دونوں سنویے نا دونوں قبول ہیں آپ کو فیر سے لاتاو آپ وہ دو چیز آپ بولیے نا انبیاء کی بیعذبی کے اوپر اختلاف ہیں بات ختم ہو جائے گی آدمی کو خون کھول اٹھنا جائے فیضان صاحب چھوڑ کی بات میں جانا چاہ رہا ہوں اپنی اطلاع کے لئے چھوڑ کی بات میں جانا چاہ رہا ہوں جیسے مالا تاتا کچھ باتیں از کر رہے ہیں اب وہ چکہ ہے وہ کن کی نزدیک اس کی بیعذبی اگر کی بیعذبی ارے اس کے سنیے یہی یہی اس کے نزدیک وہ ہوتا کون ہے جو انبیاء کی بیعذبی کر چکا یہ نزدیک والا الفاظ تو بڑے بڑے استعمال نہیں کر سکتے وہ ہے کون جو جوڑ کو حلال جو معمولی مسائل میں گڑھ بڑھ کر دیتا ہو جو جوڑ کو حلال کہہ دیتا ہو جو انبیاء کی بیعذبی کر دیتا ہو جو صحابہ کو نکم میں کہہ دیتا سنیے سنیے پیارے بھائی ارے بھائی جو آدمی کہتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل خرچی کی موسیٰ علیہ السلام نے گلتی کی اس کے نزدیک فیضان بھائی یہ جذبات بول رہے ہیں آپ کے نہیں جذبات نہیں ایک مرتبہ میں سنڈا آدمان صاحب کا بھیان وہ اس میں کر رہے تھے کہ کسی بھی شخص کو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کرنے کا ذرہ بر بھی حق نہیں ہے ایک پیر صاحب میں نے ویڈیو سنا کہ دیکھو زیادہ نکاح کرنے کی ہم مخالفت تو کری نہیں سکتے ہم کیسے کریں ناممکن ہے کافر ہو جائیں گے لیکن زیادہ جو نکاح کرتے ہیں اس کو یہ نقصان ہوتا ہے 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 یہ کیا کر رہا ہے آپ کی بات کا جواب ملا آپ کو پیارے بھائی میری ساری بات کا کلاسہ سے کتنا ہے میں تمہیں جاننا چاہ رہا تھا یہ شورا اور ہمارت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلعہ آقائد کا ہے اور آقائد میں بہت مختبہ انسان اپنی اپنی جنہاں اقلاعات کے ساتھ یعنی اپنے طور پر ہمارے آپ کے نزدیک تو وہ بالکل غلط ہے لیکن اگر ان کے نزدیک وہ صحیح ہو رہا ہے اور ان کے اپنے جلائل پیچ کر رہے ہیں ان کے پاس جانے سے کہنا پڑے گا نا ہمارے نزدیک مرزا گلام احمد قادیانی کے خیالات غلط ہیں اس کے نزدیک صحیح ہے وہ ایمان اللہ ہو جائے گا ارے بھئی اس کا جواب ارے فیضان صاحب دیکھی یہ نہیں مجھے نہیں بھئی مرزا ہمارے نزدیک اس کی تحقیق غلط ہے اس کے نزدیک اس کی صحیح ہے تو وہ ہم میں رہا اگر آپ میں اس کا جواب دینے کی اور اس کی صلاحیت نہیں تو آگے بات کر کے مطلب نہیں ہے آپ نے جو کہا کہ بھلے وہ ہم سے اتفاق نہیں رکھتا ہمارے خیال سے میل جل نہیں رکھتا لیکن وہ اس کے نزدیک صحیح ہے تو میں آپ کو ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی مرزا ملعون اس کے خیالت ہمارے نزدیک تو غلط ہے اس کے نزدیک اس کی صحیح ہے تو وہ ہم میں رہا اگر نہیں بڑھے گی فیضان سب بات فیضان سب آگے بات نہیں بڑھے گی آگے بات نہیں بڑھے گی جوٹ اہل سنت النزدیک زماعت کے نزدیک حرام ہے انبیاء کی بے آدمی سے کافر ہو جاتا ہے آدمی اب سعج صاحب اپنی تحقیق سے اگر وہ سوچتے ہو تو ہم میں سے رہے وہ ہم میں رہے وہ باقی رہے کیسے خیالات ایک خیالات بتائیے سنیے 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 ہاں ہاں فیضان سب فیضان سب بتائیے نا کس کا خیال ہے جوڑ حلال ہونے کا الگ الگ خیالات مجھے بتائیے تو پھر آپ ایسے جواب کیوں دے رہے فیضان سب آپ ایسا جواب کیوں دے رہے انبیاء سنیے انبیاء کی بے عدوی میں کس کے خیالات ایسے ہیں کہ انبیاء کی بے عدوی اجتہاد ہے اس کو آپ نہ کس ہے جوڑ بول سکتے ہیں کہ نہیں اجتہادی مسئلہ ہے کہ نہیں اب بتائیے نا بھائی دیکھیں ایسے بات نہیں چلے گی سنیے میں آپ کو سٹویٹ کلیر کٹ آپ جو پوچھتے اسی کا جواب دے رہا ہوں اور آپ ادھر ادھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بھائی میں آپ کو سعاد صاحب کی ایسی تو بہت ساری بات ہے میں آپ کو ایک ہی پوائنٹ پر رکھا ہوا ہوں کہ جوڑ کو حلال کر رہا ہے قرآن کی حرام کردہ چیز کو حدیث کی تو بھائی ختم ہو گئے مان لیجئے نا بھائی اس کی وقالت کر رہے ہیں ایسا ہو چکتا ہے نا کہ آپ کے نزدیک ہو اور ان کے نزدیک ہونا آؤ ارے اسی کا فیضان بھائی دیکھئے سنی آپ کیپیسٹی آپ کی ختم ہو رہی ہے یہ جوڑ میں کس کے نہیں نہیں فیضان صاحب سنیے نا اب آپ اس پہ آگئے ارے بھائی عبدالعب نے رواحہ رضی اللہ تعالی انہوں کا پورا قصہ سنایا انہوں نے باندھی کے ساتھ مبتلا تھے پھر بیوی آگئی تو تب تک وہ فارغ ہو چیز بیوی کو شک ہوا دونوں نے کہا دیکھو میں جنوبی ہوتا ہاں نے وہ حرگی میں کچھ چھاچار کر دیتے ہیں تو بولا دیکھو اتنا گھرے لو کام کرانے کے لئے جھوڑ بول سکتے ہیں تو اتنا بڑا تعاوت کا کام جھوڑ کے بغیر کیسے چلے گا بولو کیا تعاویل ہے آپ کے پاس دیکھو جھوڑ سنیے جھوڑ میں بھی بول سکتا ہوں مطلب گلتی سے یا تو گناہ سمجھ کے ہوئے لیکن ہم اس کو حلال کر دے ہوئے ہم اسلام میں رہیں گے تو یہ ہے نا تعاویلات ہے کہ ان کے نزدیک ارے وہ اس کے نزدیک ہے وہ کیا ہے وہ ہے کون جھوڑ کو اس کو چھوڑ دیجئے چلیے جس کا دارالعلم دیوبن نے فتوے کی ساتوی لائن میں کہا انبیاء کی شان میں بے عدبی ظاہر ہوتی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ بے اختیاری طور پر ابو بکر اور عمر جن کا ارادہ بھی نہیں تھا صرف اونچی زبان میں بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انتہبت آمالکم تمہارے آمال ختم ہو جائے گا وہ حملہ یا شرون اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے آمال ختم ہو چکے ہیں تو یہ نزدیک یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا فریب دی آرہا امت کو ان کے نزدیک ان کی سوچ ان کی تحقیق بھائی کہے کی سوچ کہے کی تحقیق نبی کی گستاکی میں کہے کیسے نزدیک حلال ہے اب جیسے یہ بات میرے سامنے آئی یہ مجھے بھی صحیح نہیں لگی ولی بات جواب لبتائی کہ بھائی تبلیغ کا کام جوٹ کے بغیر کیسے چلے گا لیکن اگر ایسا ہے تو مجھے بھی غلط لگر آئے تو میری اپنی سوچ ہی ہے کہ اگر ایسا ہو تو بھائی جس نہیں ہونا کہا تو سیدھا ان میں سے بازم کروں گا بچہ آپ کو کیا آہ ماشاءاللہ فیضان بھائی ان کو سالوں سے سمجھایا گیا ان کو موقع دیا گیا آپ جیسے ادنا آدمی کو خیال آسکتا ہے ملوں گا سمجھاؤں گا تو لوگوں کو آپ سے بڑے بڑے جنہوں نے اس مسئلے میں حصہ لیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہ بھی فرے بے یہ بھی فرے بے لوگ صفائیہ دے میں نے کہا تم صفائیہ دے تو سعاد صاحب صرف اتنا کہہ دے کہ ساری باتیں میں نے کہی ہی نہیں ہے ریکورڈنگ غلط ہے میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا تو وہ بھی معاملہ ختم ہو جاوے وہ تو کہتے ہیں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں تو یہ بھی فرے بے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی فرے بے سارا موقع دیا گیا خطود لکھے گئے وفد بھیجے گئے تنہائی میں سمجھایا گیا مجمع میں سمجھایا گیا مجمع میں جن بزرگوں کو اللہ نے طاقت دی دی مجمع میں ٹوک ٹوک کے مولانا اسماعیل صاحب نے ٹوک ٹوک کے کہا تو ہوشیار بنتا ہے ارے مولانا میں شان نزول بیان کر رہا ہوں شان نزول بیان کر رہا ہوں آپ سمجھے فیضان صاحب تو اور ہم تو سیدھی سی دارال علم دیوبند نے جب سکھ کے لکھ کے دے دیا اور انبیاء کی شان میں بے عدبی کرتے ہیں ایسا کونسا جذبات ہے جو آدمی ہمارے نبی کی گستاکھی کرتا ہو جس کے لئے سے عظیم میں نے ذہن میں تو صرف جتنی بات تھی کہ جمعہ مولانا پر شورہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آقائد کو تو بہت سارے علماء کے بیٹھ آپ اس میں اکتلا ہو گیا آقائد کو لے کرتے ہیں ارے بھائی دیکھو سنو آقائد میں میں آپ کو میں آپ جہاں گنجائش سنیے وہ آپ کو آپ کو اشاریہ اشاریہ ماتوریدیہ وہ الگ بات ہو گئی جہاں گنجائش ہیں وہاں اس پہ کسی نے فتوہ نہیں لگایا گمراہ کا آقائد میں ہونے کے باوجود نہیں لگایا ہے علم القلام ہو گئی رہا ہے لیکن یہاں تو فتوہ لگ چکا کسی نے قبول نہیں کیا ہے آپ کو مثال سے اس لئے پوچھ رہا بولو انبیاء کی بیعتبی میں کون اختلاف ہے بولو نہ میں آپ کو آخری بات پوچھ لے تو فیضان بھائی اب آپ ہی دردر جائے کہ انبیاء کی اشاریہ میں بیعتبی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے بیعتبی ہاں ہو سکتی ہے انبیاء کی بیعتبی ہو سکتی ہے نہیں لوگ جو دشمن ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں نہیں تو انبیاء کی شان میں بیعتبی کی ہے ساتھ صاحب نے اب اس میں کیا کس کے راہے دیں گے کیا حوالہ دیں گے بتائیے نہیں وہ تو خود آپ کی زبان بیعتبی کرنا اور کر بھی رہے ہیں ارے بھائی کر بھی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب یہ یہ تھوڑ کا مسئلہ آتا ہے کہ جو بات تو عرض کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں وہ تاریر تینکی ارے بھائی کہاں سے کر رہے ہیں پھر عجیب بھائی ارے بھائی انبیاء کی آپ بتا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل خرچ تھے آپ کی نکاح میں آپ نے فضل خرچی کی ارے وہی تو آپ کو پہلے مثال سے سمجھا سکا کہ ایک پیر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی چار نکاح کرنا تو شریعت نے جائز قرار دیا ہے ایک بہت بڑے پیر صاحب ہے لمبی لمبی پھیکتے ہیں اور چار نکاح تو ہم تو اس کی مخالفت کری نہیں سکتے بولتے ہیں لیکن پھر اس کو نقصانات بھی کنوہ رہے ہیں کہ نکاح کر دو نکاح کرے گا یہ ہوگا اس کو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے فیزن صاحب جی 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 چلی ہے اچھا ہے صاحب چلی جار لمبی ہو جائے وہ آپ کو میں وہ باقی عقائد میں اختلاف اور چاروں امام کے اختلاف کی انشاءاللہ وہ بہت انشاءاللہ آپ کو کسی موقع پر سمجھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور بہت امام جعفر کی فقہ امام ابو یوسف ابو محمد ہم آپ کو سب سمجھا دیں گے دے دے وہ اختلاف ہے اور قبول کیا امت نے عجمہ کے ساتھ اس کو آپ کو آخری بات بول دوں یہ لوگ بدماشی کرتے ہوئے کہتے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں بھی جگڑا ہوا ہے ایسا کہتے ہیں نا لوگ اس مسئلے پہ دونوں دیوبند میں جگڑا ہو دونوں جنیت میں ٹکڑے ہوئے یہ بھی بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے کونسا دونوں دیوبند میں سے کونسا دیوبند کسی آیت اور حدیث کا مخالف تھا امیر معاویہ اور حضرت علی کا کونسا جگڑا تھا کس آیت اور کس حدیث کے انکار پہ تو جمعیہ تو دونوں کس حدیث اور کس آیت پہ لڑی تو یہ بھی رنگین فریب ہے کہ سعج صاحب کا سعج صاحب کی جو بچانے کے لیے یہ ارے بھائی یہ قرآن اور حدیث کے انکار کی بات ہو رہی ہے آپ سمجھے تو اہمہ چاروں اماموں میں اختلاف ہے زبردست اختلاف ہے پھر بھی امت کے دی چاروں حق پہ ہیں کیونکہ ہر ایک کی دلائل موجود ہے ہر ایک کی گنجائش رکھیے سعج صاحب جو حرکت کر رہے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں آپ سمجھے ٹھیک ہے ڈال دیجئے آپ یہ بات یوٹیوب پہ السلام علیکم نہیں نہیں میں تو دالتا ہی نہیں یوٹیوب پہ آپ نے اجازت مانگی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جلیو السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم